یہ بات اس پوری گفتگو میں آپ نے فرض ہے کہ اپنے ذہن میں دماغ میں بٹھانا ہے آخری سانس تک کہ سیدہ فاطمت الزہرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دل مبارک میں دنیاوی مال کا پیار ایک فیصد کا کروڑوہ حصہ بھی نہیں تھا یعنی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نسل نو آج کہیں ان کے ذہن خراب نہ دیکھو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی بیٹی وہ بھی مال کے لیے چلی گئی کہ مجھے مال دو میرا باگ دو مجھے یہ دو اور ادھر امیر المومنین جو پہلے خلیفہ ہیں وہ بھی مال نہیں دے رہے تو یہ مال ایسی چیز ہے اس کے لیے محضر اللہ یہ مقدس ہستیاں بھی مال کے پیار میں تھی تو خدا کی قسم نہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں مال کا خیال تھا نہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں مال کا خیال تھا نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں مال کا خیال تھا کہ حب دنیا نہ حضرت شدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تھی بلکہ سرکار کی تجلی نے عام صحابہ حالانکہ ان میں عام ہے ہی کوئی نہیں عام صحابہ سب سے ادنا صحابی حالانکہ ان میں ادنا ہے ہی کوئی نہیں سب سے آخری صحابی کو بھی اتنا نظر سے تذکیہ دیا تھا کہ ساری دنیا داری کی جڑیں وہ کھاڑ کر لِللہیت لِللہیت اخلاص اور محض دین ان کے اندر بھر دیا تھا آج داتا گنجِ بخش حجویری کے مریدوں کو آج مجدد الفِ ثانی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کو آج خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کے تذکرے آج ہم یہ آخری عہد میں حضرت شیرِ ربانی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کے تذکروں میں یہ پڑھتے ہیں اور ابھی ایسے لوگ ہیں کہ ان کی نظر پڑھتی ہے تو دلوں سے دنیا کا پیار مٹ جاتا ہے تو جن کی امت کے گیارمی صدی کے ولی بارمی کے ولی تیرمی کے ولی یوں دل دھوتے ہوں تو وہ نبی خود کتنے دل دھوتے ہوں گے جو آئے ہی دل دھونے ہیں یتلو علیہم آیات کا وَيُزَكِّهِم تو جن کے یُزَكِّهِم پر قرآن گواہی دے اور مرید ہونے پر بھی قرآن گواہی دے اِذْ يَكُولُ الْسَاحِبِهِ اس مرید کا تو ذکر قرآن میں واضح لفظوں میں ہے حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ لوگ کا تو جنہیں رب نے بھیجا کہ جاؤ جا کے تذکیہ دو اور پھر جن کے تذکیہ کا ذکر پوری صورت میں آیا اور پھر بھی وہاں کہیں مال کا پیار چھپا رہا اس بنیاد پر اس پورے موضوع میں آپ پھر سوچیں گے کہ پھر مال کا پیار نہیں تھا تو پھر کیوں گئی کیوں سوال کیا یہ حدیث اس کے علاوہ آگے وہ بھی آئے گی جب حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اسی باق کے مسئلے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے عہد میں ان کے پاس آئے وہ حدیث یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دھیر سے مال اٹھانے کے لیے فرمایا اور انہوں نے چادر میں زیادہ ڈال لیا بخاری میں وہ بھی حدیث یہ ساری حدیث ہیں ان کو پڑھتے وقت حرام ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ ان لوگوں کا کوئی مال سے پیار تھا دنیا داری کے لیے نہیں جہاں جہاں ذکر ہے مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے حریص تھے نیکی کے جب حکم آیا تھا نا صدقے کا بخاری شریف میں ہے جن صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے دیاری لگائی مدینہ منورہ کی غلہ منڈی میں پلے داری کی شام کو پیسے ملے تو صدقہ کر کے خوش ہوئے لو ہم نے بھی صدقہ کر دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے تھے ایک مکان میں رتمنو میرے پاس بیٹھنے والوں وہ وزیر ہیں حضرت ابو عبیدہ جیسے حضرت مواز بن جبل جیسے حضرت حزیفہ بن جمان جیسے رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کہا تمنو اپنے دل کی بات بتاؤ کیا دعا کرنا چاہتے ہو توجہ سے سننا انہوں نے کہا نتمنا مل البیت اللہ دی نحنو فی ہے یہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں یہ سارا سونے سے بھر جائے سارا چاندی سے بھر جائے سارا مال سے بھر جائے تو پھر فرمایا ننفقہ فی سبیل اللہ اور ہم سارا ہی اللہ کے رضلے میں دے دے تو یہ مال کے لیے جانبین حضرت صدی کے ایک پر تو نہ خود لینا چاہتے ہیں بلکہ وہ تو ہی بیت المال کا یہ جو سوال کیا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا بعد میں جو حدیث آئے گی تو مقصد یہ تھا کہ جب سینکڑوں نفل پڑھ کے رب کا کرم پاتی ہوں جب تسبیح کا نامی تسبیح فاطمہ پڑ گیا ہے جب باقی میرے ہزار ہاں عمال سالیہ ہیں جب باز اپنا ہوگا تو پھر صدقے کے بھی کتنے سواب ملیں گے پھر اس سے میں کس حد تک غربہ فقرہ مساکی اور یہ کہ وہ میری طرف سے صدقہ ہوگا خواہ وہ مجاہدین پر ہو خواہ وہ جہاد کے لیے ہو وہ کسی بھی مد میں ہو تو میرے نامی آمال میں ہوگا لہٰذا مال کا سوال دنیا داری کے لیے نہیں تھا پرہیزگاری کے لیے تھا اب وہ طبقہ جن کی وجہ سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں وہ آپ نہیں سنیں گے کہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال مانگنے کی یہ بضاحت بھی کریں ارے دینا نہ دینا وہ تو اگلا مسئلہ ہے آج چھوٹے سے ولی کی بیٹی دل کا وہ تذکیہ رکھے کہ باغوں سے بے نیاز ہو جائے اور جو سارے جہانوں کے تاجدار کی سہزادی ہوں دنیا کے خزانے جن کے قدموں کی دھول ہو وہ جب ان کی طرف نسمتیں سوال کی جا رہی ہے تو یہاں بھی رکھ کے ایک بار اعتقاف کرنا چاہیے کہ یہ سوال اس کی تعبیل کیا ہے اگر مطلقاً تو پھر تو معاذ اللہ لوگوں کے ذہن پائزن ہو جائیں گے حقیقت میں بتا رہا ہوں خدا کی قسم جنہیں رب نے یہ کہا تھا محبوب چاہو تو اہد پہاڑ میں سونے کا بنا دیتا ہوں اور موبائل سربس ہوگی جدھر چلو گے یہ ساتھ ہی چلے گا اور انہوں نے کہا نہیں رب ایک دن کھاؤں گا تو شکر ادا کروں گا دوسرے دن روزہ رکھوں گا تو حمد کروں گا یہ تو ان کی لختے جگر ہیں یہ ان کے جگر کا ٹکڑا ہے لہٰذا یہاں سوال کی بھی مضاحت کرنی پڑے گی کہ سوال کیا تو کس لیے کیا کس وجہ سے کیا موسیقی